موسیقی وفاقی حکومت نے خواجہ سراؤں کو بے نظیر کفالت پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا خواجہ سراؤں کو بے نظیر کفالت پروگرام کا حصہ بنانے کے فیصلے کا اعلان چیر پرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شازیہ مری نے کیا انہوں نے کہا کہ خواجہ سراؤں بھی ہماری طرح ہی معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کی دیکھ بھال حکومت کا فرض ہے شازیہ مری کا کہنا تھا کہ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے خواجہ سراؤں سب سے پہلے نادرہ سے شناختی کارڈ میں اپنا جنس اپ ڈیٹ کرائیں پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں ریجسٹریشن کرائیں ان کا کہنا تھا کہ کامیاب ان راج پر درخواست گزار خواجہ سراؤں کو ایٹ ون سیون ون نمبر سے میسی جائے گا اور ان کو سماحی سات ہزار روپے ملیں گے حکومت پاکستان نے پہلی بار خواجہ سراؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پروگرام کے تحت خواجہ سراؤں کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ نادرہ سے اپنے شنافتی کارٹ میں برطور خواجہ سراؤں اپنا اندراج کرائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مطالقہ تحصیل دفتر جا کر ریجسٹریشن کاؤنٹر پر سروے میں اپنا اندراج کرائیں کامیاب اندراج کے بعد خواجہ سراؤں کو سات ہزار روپے کی سیماہی انداد مل سکے گی جس کی آگاہی ان کو 8171 81 71 سے میسیج کے ذریعے کی جائے گی ہماری طرح خواجہ سراؤں بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کی بیک پال بھی حکومت کا فرض ہیں موسیقی